ہمارے خلاف ہوا ہے کوئی اچھی بات بتا دے ان کی کوئی ایک اچیفمنٹ بتا دے جو آپ کو پتا ہو بتائیں کس کی بھارت کی بھارت کی وہاں تو ہمارے مسلمان ہی ہمارے خلاف ہیں ابھی دیکھو نا آپ کو ان کی کوئی ایک اچیفمنٹ بہاں کی مسلمان ہمارے خلاف ہیں میں پتہ کتنی میں 2005 میں گیا تھا جب پاکستانی کرکل ٹیم گئی تھی ہمارے بھائی مسلمان وہاں رہتے ہیں وہ ہندووں کے رنگ میں رنگیں گئے ہوئے ہیں بھائی بھائی چارے سے رہتے ہیں کوئی فرق میں مذہب میں کوئی فرق نظر نہیں آرہا انہوں نے فوکس کیا اپنی عوام کے اوپر انہوں نے یہ نہیں کہا میں اپنا بنگلہ بنا لوں میں اپنے سرائے بنا لوں میں اپنی زمینیں باہر بنا لوں مودی کی کیا زمینیں باہر مودی کی کیا پرابٹیز ہے باہر سب سے زیادہ ہمارے جو مسلمان ہیں الحمدللہ جو مسلمان ہیں ان کی کوئی بھی چیز کھولنے کرپشن نکلتی ہے یا کسی کی زمین نکلتی ہے ہم نے چاند پہ کہاں جانا ہم تو یہاں سے کھڑے ہوگی چاند دیکھ سکتے ہیں ان کا ایک پلان فلوپ ہوا ایک کامیاب ہو گیا فلوپ ہوا ہم بہت سے لو جی ہندو کرنے لگے تھے ہم نے تو تصور بھی نہیں کیا ہم نے اس چاند گاڑی کی ایک سیڈ بھی نہیں بنائی ہے نمازکار دفتوں میں نامانو دھیمان اور آپ دیکھ ہیں نیشنبرو ایک پاکستانی چاچا ہے جن کا کہنا ہے کہ وہ بھارتی مسلمانوں سے بھارت کی برائی کر رہے تھے پاکستان کو اچھا کہ رہے تھے وہاں پر بھارتی مسلمانوں نے ان کو موہ توڑ جواب دیا پہلے ویڈیو دیکھیں ویڈیو ہے نیمرا احمد اوفیسیل کا پھر ہم بات کرتے اس ٹاپک کو لیں ہم نے اتنا نہیں کرتے جتنا وہ گایا ہے ہمارے خلاف شہر ہوا ہے کہ میں بھی دیکھو ایک اچھی بات بتا دے ان کی بات اچھی اچھی بات بتا دے جو آپ کو پتا ہو بتائیں کس کی بھارت کی بھارت کی وہاں تو ہمارے مسلمان ہمارے خلاف ہیں ابھی دیکھو نا آپ کو ان کی کوئی اچھی اچھی بہاں چلتے ہیں جی کے سب رہا دو دا پانچ رہا تھا جب پاکستان کرکل ٹیم گئی تھی ویڈو دا ساتھ میں گیا تھا میں نے کہا بڑیا ارے انڈیا بڑا آپ کو جواب دیا ہم تو یہاں پاکستان میں کیا جب انہوں نے خود آپ کو جواب دیا تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے جو ہمارے جو بھائی مسلمان وہاں رہتے ہیں نا وہ ہندووں کے رنگ میں رنگے گئے ہوئے بھائی چارے سے رہتے ہیں کوئی فرق میں مذہب میں کوئی فرق نظر نہیں آرہا بھائی وہ لوگ اگر آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں سکون امن سے رہتے ہیں تو رہنے دیں ان کا ملک ہے ہمیں کیا ہو رہے ہیں دیکھیں برامن سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن ہے برامن جس کی نسل یہ یو دی ہے یو دی ہے یہ کہ بیٹھا ہوا کیا نام ہے مو دی میری بات سنیں وہاں کے مسلمانوں نے آپ کو خود جواب دے دیا کہ ہم یہاں پر خوش ہے تو آپ سوشل میڈیا پر کیوں کہہ رہے ہیں پھر ان کے خلاف آپ کیوں اس طرح سے بات کریں ان کے مسلمانوں نے خود آپ کو جواب دیا آپ نے خود مجھے بتایا تو بحث تو بندی نہیں ہے جو وہاں پھر وہاں پر خوش ہے تو وہاں مسلمان رہ رہے ہیں تو ان کی ہم ایس بھی نہیں کرتے جو کشمیر میں جن طرح ظلم ہو رہا ہے تو پھر ان کے ان کا ساتھ دے پھر ان کے مسلمانوں کے سامنے کہیں کشمیر امارا وہ آپ کو بتا کے بھیجیں گے وہ کبھی سنیں گے نہیں تو وہاں پاکستان کے نارے لگ رہے کشمیر بنے گا پاکستان کب لگ رہے ہیں وہاں پاکستان نہیں کشمیریوں وہ جو تحریک تھی نا وہ ختم ہو چکی ہے وہاں پر لگے نا نارے وہ تحریک تھی یاسن ملک کے دور میں تھی وہ تحریک دھنٹے گھر کے اوپر ہمارا جھنٹا لگا تھا اب نہیں لگا ہوا نیابی ہیں وہاں لوگ دیکھیں ہم دونوں ایک ساتھ ازاد ہوئے تھے آج وہ کہاں پہنچ گئے ہیں ہم کدھر ہیں ہندو مسلم سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں نا وہ ہم سے کامیاب ہیں اس لیول پہ ٹکنالوجی ان کی اپنی سوئی سے لے کر ہے ہوای جہاز تک وہ اپنا امپورٹ اپنا بنانا اپنا سب کچھ کرتے ہیں ہم لوگ مرتے ہیں ہونڈا برینڈ پہ آئیپل برینڈ پہ آج دیکھ لیں ایپل کی ڈسٹریبیشن انڈیا میں ہے سب سے پہلے نوکیا کی آئی سامسنگ کی آئی جب ہمارے ملک میں بات ہوتی ہے کہ ہم یہاں نوکیا کی انڈرسٹری لگائیں یہ کہتے ہیں ہمیں کیا دو گے ہم نے چاند پہ کہاں جانا ہم تو یہاں سے کھڑے ہوگی چاند دیکھ سکتے ہیں ان کا ایک پلان فلوپ ہوا ایک کامیاب ہو گیا فلوپ ہوا ہم بہت اسے لو جیے ہندو کرنے لگے تھے ہم نے تو تصور بھی نہیں کیا ہم نے اس چاند گاڑی کی ایک سیڈ بھی نہیں بنائی ہے تو دیکھیں کمپیریزن اس چیز کا ہوتا ہے اب زمین اور آسمان کو آپ میر کریں تو سمجھ نہیں آتی اس زمین کو اور اس پار کی زمین کو میر کریں تو سمجھ آتی ہے یار یہ دکھ رہا ہے وہ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں تو آپ تو ظاہر ہے فرق یہ نا دونوں ایک گھر کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک آگے نکل گیا ایک پیچھے نکل گیا کیوں نکل گیا انہوں نے فوکس کیا اپنی عوام کے اوپر انہوں نے یہ نہیں کہا میں اپنا بنگلہ بنا لوں میں اپنے سرائے بنا لوں میں اپنی زمینیں باہر بنا لوں موڈی کی کیا زمینیں باہر موڈی کی کیا پرابٹیز ہیں باہر سب سے زیادہ ہمارے جو مسلمان ہیں الحمدللہ جو مسلمان ہیں ان کی کوئی بھی چیز کھولنے کرپشن نکلتی ہے یا کسی کی زمین نکلتی ہے کسی کی پرابٹی نکلتی ہے ہمارا کیا نکلتا ہے ہمارا چھے علیس ہزار کا بجلی کا بل نکلتا ہے ہمارا وہ میٹر کاٹ لنے والا بندہ نکل موڈی کی بات کی ہے نا ان کے ایک پروپٹی ایک پروپٹی نہیں ہے ان کے باہر میڈم آپ پروپٹی کے ثبوت کی بات کر رہی ہیں ان کے اوپر یہ ایلیگیشن ہی نہیں ہے آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ نے کبھی موڈی کا کوئی ایلیگیشن سنے میں موڈی کی فیور نہیں کر رہا بھئی کوئی بھی برا نہ منائیے گا نہ میں موڈی کو جانتا ہوں نہ میں اس کی فیور میں ہوں جی بلکل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بات ایک چیز کا تائیون ہی نہیں ہے ثبوت تو اس کے ہوتی ہے یہ واحد ملک ہے جہاں سب سے پہلے ججز کہتی ہے یہ نا اہل ہے یہ کرپشن ہے اور اس کو ہی پروٹوکول دینے کیلئے ائرپورٹ پہ بائیومیٹرک جاتی ہے تو اب آپ مجھے بتائیں آپ یہ کس چیز کا کمپیریزن کریں گی موڈی سے اور اس سے ہمارے تو لیول ہی نہیں ہے کسی معاملے میں ان کے ساتھ پرائیم نیسٹر موڈی وہاں گئے تھے انہوں نے ان کو ہار پہن آیا ریڈ کارپٹ بچھایا ڈولڈ ماکہ ہوا پرنس خود ان کو ریسیف کرنے آیا ہمارے پرائیم نیسٹر نے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کون آیا کون نہیں آیا دیکھیں جب ایک مزدور انسان ہوتا ہے وہ مزدوری کرے گا تو اس کی شان و شکت ہوگی وہ چاپلوسی کرے گا تو اس کو سب سائٹ پہ لگا دیں گے نہیں یار یہ کام کا بندہ نہیں ہے اس نے جب بات کرنی ہے کوئی فیور کی کرنی ہے یا اس نے کہنا ہے مجھے یہ دے دو موڈی تو نہیں بھیق مانگتا کہ ہمیں یہ دو ہمیں آئی ایم ایف دو ہمیں فلان دو ہمیں ڈینگ دو ہم لوگ عالمی منڈی میں پٹرول سستا ہے دو سو بیاسی روپے میں دیکھ لیں کتنی ٹریفک ہے یہ کسے چل رہی ہے یہ چاند کی روشنی سے تھوڑی چل رہی ہے فیول دو سو بیاسی روپے ہے چل رہا لوگ ڈلوارے ہیں ہم سن ہو گئے ہیں ہم لوگ ایسی قوم ہیں رات کو بھی اناؤنس ہو جائے نا پٹرول بیس روپے مہنگا ہو رہا ہے ہم ڈنڈے لے کے نہیں وہاں پہنچیں گے ہم بوت لیں لے کے پہنچیں گے بھائی مجھے بیس روپے سستا والا بھی دے دو کل پتہ نہیں مہنگا ہوگا مجھے ملے گا نہیں ملے گا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی جس طرح سے انہوں نے پچھے دفعہ ہمارے بھکاری بکڑے ہے اور ہمیں وارننگ دی ہے تم لوگ کے بھکاری اپنے پاس رکھو اللہ نہ کرے اگر انہوں نے ہماری ویزاز بین کر دیا حج کیلئے بھی ہمیں ویزاز نہ ملے پھر ہم کہاں کے رہیں گے بس پھر ہمیں ادھر ہی کوئی آستانہ بنائیں گے ادھر ہی اللہ معاف کرے جیسے ملک میں کوئی فرقہ واریت چلتی ہے کوئی کسی کو بابا بنا آکے وہ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے نہیں میں نے سب سے پہلے کہا ہے اللہ نہ کرے تو یہاں کوئی پیر فقیر ہو جائے گا اس کی پیری مریدی کر کے وہ کہیں گے لو جی عمرہ سواب سانو مل گیا ہے بات ختم ہوگی بسیکلی ہم نا بائی گفٹیڈ مسلمان ہیں اگر ہم کسی مذہب سے ایکچینج ہوگی مسلم ہوتے نا تو ہمیں کوئی توڑ نہیں تھا سکتا ہمیں صرف فقر یہ ہے کہ جی ہم نے ویسے تو چلے جانا ہے جو مرضی کریں رہی بات بیکاری کی انسان تو ویسے بھی کبھی نہیں رشتہ ہیں ان چیزوں پہ اور یہ بڑی غلط حرکت ہے سعودیہ جیسی جگہ پہ جا کے اپنے ملک کو یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ یہاں سے فیصلہ بات جا کے بھی لاہور کا کوئی کہے جی اللہ اورو بیکاری آیا ہے پھر یہ ملک کی بات ہے بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان ہم لوگ خود اس کو ڈیگریٹ کر رہے ہیں اور ہمارے بڑے اس کو ملکے ڈیگریٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی لوگوں کو لگتا ہے جیسے ان کے خبریں دکھائی آتے ہیں جیسے پروپگنڈا کیا جاتا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ بھارت کے جو مسلمان ہیں بہت دبے کچھلے مسلمان ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں یہ آجاد نہیں ہیں اس طریقے کا ان کے دماغ کے اندر ایک سینیریو بنا ہوتا ہے اور جب بھارتی مسلمان سے ملتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جب بھارت کی بڑھائی کریں گے تو وہ خوش ہوں گے اور وہی یہ کرنے لگتے ہیں کہ پاکستان ہمارا بڑا اچھا ہے ہم یہاں نمات پڑھ سکتے ہیں دوسرے سا رہے سکتے ہیں ملکہ دنیا بھر کی چیزیں بات کرنے لگتے ہیں جو بھارتی مسلمان کہتا ہے کہ تمہارے یہاں تو کچھ نہیں ہے تمہارے یہاں تو آٹا نہیں ہے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں آرمی تمہارے یہاں پر راج کرتی ہے اور دنیا بھر کی چیزیں جو بھارتی مسلمان کو گناہ دیتا ہے ان کے موں کے اوپر ایک تماشا پڑ جاتا ہے جس کے بعد میں ان کا موں نیچے ہو جاتا ہے وہی یہ چاچا یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر آ کر یہ بھارت کی برائی کریں گے دیکھیں ہمارے بیچ میں لاکھوں چیزوں کے اوپر ڈیویٹ ہو سکتی ہے کوئی اگری ہو یا نہیں ہو جو بھی بھارت کے اندر لوگ رہتے ہیں لیکن جب بھارت کے بات آتی ہے تو سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں پھر ہم کسی کو بھی سامنے نہیں ٹکنے دیتے ہیں اور ہمارے بھارت کی کوئی برائی کرے تب ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں ایک میں آپ کو تھوڑا سا بات بتا دیتا ہوں میں نے ایک انٹرویو لیا تھا نیشن ٹاک چینل کے اوپر ایک بھارتی مسلمان تھے وہ پاکستان ہو کر آئے تھے تو ان سے ایک مسلم نے کہا کہ آپ کے یہاں پر ہندو مسلمان بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ لوگ کیسے رہتے ہیں وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صحیح سے رہتے ہیں لیکن آپ کے یہاں ہم جب جاتے ہیں تو مسجدوں کے اندر برے لیوی دیو بندی بہت ہوتا ہے ایک دوسرے کو نمار نہیں پڑھنے دیتے یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا یہ ہمارے یہاں کی کارچی آتا ہے اور تم لوگ تو یہاں صرف مسلموں کا لڑا رہے ہو ہم لوگ تو وہاں پر کئی سارے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں اور آرام سے رہتے ہیں تو یہ بھارتی لوگوں سے جب ٹکر آتے ہیں تو ان کو جو ہے نیچہ ہی دیکھنا پڑتا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے سائی ہو اب ہم آتے ہیں جو دوسرے والے ایک مولوی صاحب تھے ان کے بارے میں تو وہ بلکل صاحب صاحب کر رہے تھے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جا کر بھیق مانگیں گے ان کی امیج کیسے اچھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ موڈی کو لے کر انہوں نے جیسے بات کہی کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بھارت آگے انت کر رہا کیونکہ بھارت جو ہے ریلیجن بیس کے اوپر کام نہیں کرتا لیکن پاکستان کے اندر ہر ایک چیز ریلیجن سے شروع ہوتی ہے مولا مولوی ہی ساری چیزوں کو بتاتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ایک انڈی گیٹ ہے کہ لوگ جو ہے پاکستان کے اندر دھرم کے راجنی سے اب اوپر اٹھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ کا کہہ کہنا ہے میں کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواز جہین جہ بھارت